اسے کہتے ہیں ناچ نا جا نے آنگن ٹیڑا ڈالر نے حکومت کو تگنی کا ناچ نجا رکھا اور حکمران جماعت نے آنگن ٹیڑا ہے کی رٹ لگا رکھی روپے کی قدر کم کرنے کے حکمرانوں نے اتنے فضائل بیان کیے کہ روپے خوشی کے مارے گرتا چلا جا رہا ہے اور ڈالر اڑتا چلا جا رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے انارکلی کے ہاتھوں شہزادہ سلیم کے کبوتر اڑ رہے ہوں فکمران جماعت ہر ناکامی کا سبب سابقہ حکومتوں کو قرار دیتی ہے نواشی پر بھاری کرزیں لینے کے الزابان لگاتی ہے اور خود ڈالر کی قدر میں چار روز کے دوران نو روپے ساٹھ پیسے اضافہ کر کے بیرونی کرزوں میں ایک ہزار ارہ روپے یعنی ساڑھے چھے ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ کرا بیٹھی ہے یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہے سابقہ حکومتوں نے تو قرض لیے لیکن موجودہ حکومت نے آئی ایو ایف سے ایک پائی لیے بغیر ایک ہزار ارب روپے کا اضافہ کر لیا اور پھر کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے ڈالر کی قیمت انٹر بینگ میں ایک سو باون اور اوپن مارکیٹ میں ایک سو ترپ پر روپے تک پہنچ چکی ہے اور بلیک مارکیٹ میں ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کا بھی نہیں مل رہا اور پھر کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے مارکیٹ میں ڈالر کے کاروبار میں تیزی ہے اور جالی کرنسی کا کاروبار کرنے والے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں جو دھڑا دھر جالی ڈالر بیچ رہے ہیں یعنی مارکیٹ میں جالی ڈالر بھی بک رہے ہیں بھارتی خوفی ایجنسی رو اور افغار ایجنسی انڈی ایس نے مارکیٹ میں جالی ڈالر پھیلانا شروع کر دیا ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے فکوران جماعت کے معاشر ناری پن سے معاشر کو مسلسل جھٹکے لگ رہے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ ڈالر نے سب چوکڑیاں بھلا دی ہیں فکوران جماعت کل تک تاجروں اور سرکاروں کو نشان عبرت بنانے کی دھمکیاں دیتی تھی آج کل انہی کے منتے ترلے کر رہی ہے کہ سرمایہ کاری کرے کاروبار کرے اور پھر کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے ان حالات میں جب کرنسی مستحقم ہو تو انویسٹر ڈر جاتا ہے پیداوار کم ہوتی ہے مارکیٹ میں گروتھ ریٹ گر جاتا ہے اور سرمایہ کار وہ چڑیا ہوتی ہے جو ایک دفعہ ڈر جائے تو دوبارہ مدیر پر نہیں بیٹھتی منفی اثرات زائل ہونے میں وقت لگتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے ہاں صاحب اور اسد عمر نے معاشر کے ساتھ جو مذاق کیا اس کے اثرات پہلے عوام بھگتتے تھے آج ملک بھگت رہا ہے تمام معاشری انڈیکیٹر منفی ہو چکے ہیں معاشر کے روایتی پہلوں کو نظر انداز کرنے اور سرمایہ کار اور بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس میں نہ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑا ہے حکومت نے ابھی ایک میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کی اور لور شیڈک حتم کرنے کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیا ہے پھر کہتے ہیں آنگن ٹیڑا ہے سمندر سے تیل اور گیس کی تلاش بھی سب کا حکومتوں کا منصوبہ تھا اس پر امیدوں کا پہاڑ کھڑا کیا گیا جب ناکاب ہو گئے تو کہتے ہیں آنگن ٹیڑا ہے جناب آنگن ٹیڑا نہیں ہے آپ کو ناچی نہیں آتا محیشت چلا نہیں سکتے تھے تو محیشت چلانے کے دعوے کیوں کیے نوکریاں دے نہیں سکتے تھے تو نوکریاں دینے کی امید کیوں پیدا کی کرز لے کر ہی ملچ لانا تھا تو کرز نہ لینے کے دعوے کیوں کیے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے پاؤں میں ہی گرنا تھا تو پھر انہیں ڈرہ آیا کیوں ایمنیسٹی سکیم ہی لانا تھی تو پھر اس کی مخالفت کیوں کی جناب مسئلہ آنگن کے ٹیڑا ہونے کا نہیں پوری سوچ ہی ٹیڑی ہے تو سوچ کو درست کریں